بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم انجنئر اسمان صالد and today we will discuss J کے flip-flop D flip-flop میں ہمارے پاس ایک انپوٹ آ رہی تھی جو S اور R پہ کنیکٹڈ تھی S پہ ہم لوگ D کو کنیکٹ کر دیتے تھے اور R پہ ہم لوگ D کا کمپلیمنٹ کنیکٹ کر دیتے تھے وہ ایک سنگل انپوٹ بن جاتی تھی لیکن J کے اندر ہمارے پاس 2 انپوٹس ہے اور اس کا ہم لوگ یہ سرکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہم لوگوں نے ڈیزائن کی تو ہم لوگوں نے ایک بیسیک لائچ کا سرکٹ رو کر لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک نینڈ گیٹ یوز کیا اس پوائنٹ پہ بھی ایک نینڈ گیٹ یوز کیا ٹھیک ہے اور ایک انپوٹ ہم نے اس کو کہہ دی کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک انپوٹ اس کی کیا ہوگی کلاک ہوگی کیونکہ ہمارے پاس یہ کیا ہے flip-flop flip-flop میں ہم لوگ کلاک یوز کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جے کے کے آپ کی لائچس کے اندر یہاں پہ انیویل سگنل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا ایک انپوٹ آگیا ہمارے پاس جے اور دوسری انپوٹ ہمارے پاس آگی کے اور یہاں پہ جو فیڈ بیک اس کو ملے گا اس کا کلر میں چینج کر رہے تھا ہوں فیڈ بیک جو جے کے ملے گا وہ ہے کیوں کامپلیمنٹ کا اور کے کو ہمیں جو فیڈ بیک ملے گا وہ ہمیں اٹھا لیں گے کیوں سے ٹھیک ہے اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا سامنے ریڈ رو کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس گیٹ لیول ایمپلیمنٹیشن ہے جے کے فلی فلوک کی اور اب ہم لوگ اس کا ٹھوٹ ٹیبل بنا لیتے ہیں ٹھوٹ ٹیبل میں ہمارے پاس اس کی سب سے پہلے ایک انپوٹ آ رہی ہے کلوک انپوٹ ٹھیک ہے اگر کلوک کی ویلیو ہم لوگ زیرو رکھ دیتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جے کے کی ویلیو ہم لوگ پھوٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور جو آؤٹ پوٹ ہے اس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں گو آف این پلس ون کہ ہمارے پاس فیوٹر جو آؤٹ پوٹ ہے وہ کیا آئے گی ٹھیک تو پریویس آؤٹ پٹ اس کی کیا ہو جائے بیسیقلی کیو آف این ہو جائے ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگ chocolوک کی ویلیو یہاں پہ کیا پھوٹ کر دیتے ہیں زیرو پھوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا زیرو آ جائے گا اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا زیرو آ جائے گا اور اب ہم لوگ Q کی ویلیو ون کنسیڈر کر لیں اور Q کامپلیمنٹ کو زیرو تو یہ فیڈ بیک ہو کے یہاں پہ ہمارے پاس ون آ جائے گا اور یہ زیرو آپ کا فیڈ بیک ہو کے اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس زیرو آ جائے گا اور J کے A کی ویلیو اگر ہم لوگ zero zero put کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی zero آگیا ہمارے پاس ہے اس point پہ بھی zero آگیا تو اس کی output یہاں پہ ہمارے پاس one آرہی ہے اور zero zero one پہ بھی output کیا آرہی ہے ہمارے پاس one آرہی ہے ٹھیک ہے اس point پہ دیکھیں ہمارے پاس one ہے اور اس point پہ بھی one ہے پردھر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو جب feedback کرتے ہیں تو ہمارے پاس one one پہ کیا مل رہا ہے ہمیں zero مل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس zero کو feedback کریں تو zero one پہ output کیا مل رہی ہے one مل رہا ہے اور دیکھیں تو یہ 1 ہمارے پاس کیا آ رہا ہے سٹیبل آ رہا ہے اور یہ 0 بھی سٹیبل ہے اس کا مطلب ہے آؤٹپٹ ہماری کوئی چینج نہیں آئی ٹھیک ہے جب کلاک کی ویلیو ہم نے کیا رکھی ہے 0 رکھی ہے اور j k کی ویلیو ہم لوگوں نے کیا رکھی ہے 0 0 رکھی ہے اسی طرح سے کلاک کی ویلیو اگر 0 رکھتے ہیں j k کی ویلیو 0 1 پوٹ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ ہم لوگ سپل ون پوٹ کر دیتے ہیں باقی ویلیوز ہم چینج نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ون آپ کا کونسٹنٹ ابھی بھی ون ہی آ رہا ہے چینج نہیں آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ بھی ون ہے اور یہاں پہ بھی ہمیں کیا مل رہا ہے ون مل رہا ہے ٹھیک ہے ون ون پہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ ہماری آؤٹپوٹ چینج نہیں آئے گی پریبیویس آؤٹپوٹ ہی آئے گی اس کو میں کہہ دیتا ہوں کچھ یو آف ان کہہ دیتا ہوں ہماری جو نیکس آؤٹپوٹ آئی ہے وہ کیا آئی ہے پریبیویس کی آؤٹپوٹ آگی اسی طرح قلعب کی ویلیو زیرو رکھ کے میں ون زیرو پلیس کرتا ہوں جے کی ویلیو ون کے کی ویلیو زیرو تو زیرو ون زیرو پہ آؤٹپوٹ کیا آ رہی ہے یہ چینج نہیں آیا یہ بھی چینج نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹپوٹ ہماری ابھی بھی کیا آئے گی کیو آف این ای آئی گی ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ پہ ہم لوگ دونوں کو ون پوٹ کر دیتے ہیں جے کی ویلیو بھی ون اور کے کی ویلیو بھی ون تو زیرو ون زیرو پہ ہمارے پاس ون مل رہا ہے ادھر کوئی چین نہیں آ رہا اور زیرو ون ون پہ بھی ہمیں کیا مل رہا ہے ون مل رہا ہے ادھر بھی کوئی جوائنٹ چینج نہیں آ رہا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہے کلوک کی ویلیو زیرو رکھیں اور ہمارے پاس آؤٹپوٹ کیا آ رہی ہے دیکھیں کلوک کی ویلیو زیرو Ferr output کیا ہے ہمارے پاس same آ رہی ہے ان values پہ وہ dependent نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس سے یہ مراد ہے کہ ہماری j اور k ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ don't care conditions آ رہی ہیں کہ j اور k کی value پہ dependent نہیں ہے ہماری output ہماری output dependent ہے ہی نہیں ہم ایزا memory ایکٹ کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ جب clock کی value 0 ہوگی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا j اور k ہمارے پاس don't care conditions آ جائیں گی اور output ہمارے پاس q of n آ جائے گا اور اسی طریقے سے جب ہمارے پاس clock ایک rising pulse آئے گی ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا ہمارا clock پہ کام کرتا ہے clock پہ positive edge پہ یا negative edge پہ rising edge یا falling edge تو میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ اس کو positive edge پہ دیکھ رہے ہیں یا rising edge پہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ output ہماری کیا جنریٹ ہو اس کا محلوب ہے اس point پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے one آ رہا ہے ٹھیک ہے اور j کی value ہم لوگ رکھ دیتے ہیں zero اور k کی value one put کر دیتے ہیں basically jk کے ہم لوگ سارے combination دیکھیں zero one one zero اور zero zero بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو rewrite کر لیتے ہیں jk کے سارے combination zero 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 one one zero and one one اور اس کے ساتھ ہم لوگ کیا use کر لیتے ہیں آپ پہ clock کو کہہ دیتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس ایک high pulse آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ clock پہ ہمارے پاس ایک high pulse آ رہی ہے ٹھیک ہے اور j کی value ہم لوگ put کر رہے ہیں یہاں پہ zero put کر رہے ہیں اور k کی value بھی کیا put کر رہے ہیں zero put کر رہے ہیں اور ان کو feedback کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا مل رہا ہے ہمیں one مل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی one آ رہا ہے one zero one output میں کیا ملے گی one ملے گی ٹھیک ہے اور یہ والا zero feedback ہو رہا ہے تو اس point پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے zero آ رہا ہے zero zero one output ہمیں کیا ملے گا one one ملے گا تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے اس کو ڈائے رنڈ کر کے دیکھا تھا کہ یہ اس point پہ ہمارے پاس اگر one one آتا ہے تو یہ as a memory x کر رہا تھا output ہماری کوئی change نہیں آتی تو q of n plus one کس کی equal ہے q of n کی equal ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم لوگ put کر دیتے ہیں zero one put کر دیتے ہیں k کی value کیا کر دیتے ہیں one put کر دیتے ہیں جیسے ہم k کی value one put کرتے ہیں اس کی output change ہو جاتی ہیں یہاں پہ one کے بجائے ہمیں کیا ملے گا zero ملے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے j کی value zero ہے zero one zero پہ ہمیں one ہی ملے گا ٹھیک اب ان values کو feedback کر رہتے ہیں one zero پہ ہمیں کیا ملے گا zero نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا ہمیں one ملے گا اس کو feedback کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے one اور اس point پہ بھی one ہے one one پہ ہمیں output کیا ملے گی یہ output change ہو جائے گی ہمیں کیا ملے گا zero ملے گا اور اس zero کو feedback کرتے ہیں یہاں بھی stable نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے zero 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 پہ کیا ملے گا one ملے گا پہلے بھی ہمارے پاس one نہیں تھا اس کو feedback کرتے ہیں تو یہ 1 ہمارے پاس کیا ہو چکا ہے stable ہو چکا ہے 1 1 پہ کیا ملے گا 0 اس کو feedback کیا تو یہاں پہ بھی ہمیں کیا مل رہا ہے 0 مل رہا ہے اس کا مطلب ہے ہماری جو flip-flop ہے وہ stable ہے اور output ہمیں کیا مل رہا ہے جب k کی value ہم لوگوں نے 1 کی تو output ہمیں q of n plus 1 کیا مل رہا ہے 0 مل رہا ہے وہ previous value پہ dependent نہیں ہے directly ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0 آ جائے گا ٹھیک ہے same as it is جب ہم j کی value 1 put کرتے ہیں اور k کی value 0 put کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارا circuit کیسے بھی ایک کرے اور ہم لوگ اس کو یا ہم نے j k کی value put کر دی تو 0 1 0 پہ ہمیں کیا ملے گا اس point پہ ہمیں 1 ملے گا ٹھیک ہے 1 0 1 اس کو یہاں پہ اس کو correction کرتے ہیں کہ یہ feedback یہاں پہ کیا مل رہا ہے ہمیں basically یہ دیکھیں یہاں پہ اس point پہ ہمارے پاس 1 ہے feedback signal یہاں پہ 1 آ جائے گا 1 1 1 پہ کیا ملے گا ہمیں 0 مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ feedback signal جو آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے 0 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو 1 0 0 پہ ہمیں کیا ملے گا 1 ملے گا ٹھیک اب in values کو feedback کر لیتے ہیں یہاں پہ 0 1 پہ ہمیں کیا مل رہا ہے 1 مل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ 1 feedback ہوتا ہے point پہ 0 1 پہ ہمیں کیا ملے گا output پہ 1 ملے گا ٹھیک ہے اب کیوں کی value 1 ہے کیوں compliment کی value 1 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ possible نہیں ہے اس کو ہم لوگ دوبارہ سے feedback کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ change ہو جائے گی value 1 1 1 1 پہ ہمیں output کیا ملے گی 0 ملے گی ٹھیک ہے اور یہ 0 ہم لوگ feedback کرتے ہیں تر پہلے سے 1 پڑا ہوئا ہے یہ change ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا آ جائے گا ہمیں پہ 0 آ جائے گا 0 0 پہ output ہمیں کیا ملے گی 1 ملے گی اور اسے feedback کریں تو پہلے بھی 1 تھا تو یہ 1 ہمیں stable مل رہا ہے 1 0 پہ output کیا آ گئی 0 آ گئی اس کو feedback کرتے ہیں یہاں پہ پہلے سے 0 پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کیا ہو گیا stable ہو گیا output ہمارے پاس کیا ہوئی یہ ہماری جو flip flop ہے وہ set ہو گئی تو یہاں پہ ہمیں کیا ملے گا basically output کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس output کیا آئی اور jk کی value 1 1 آ رہی ہے اور جب ہمارے پاس یہاں پہ ایک rising pulse آئی گی basically 1 آ جائے گا اور feedback کرتے ہیں values کو تو اس point پہ ہمارے پاس 0 آ رہا ہے اور اس point پہ ہمارے پاس 1 آ رہا ہے 1 1 1 پہ ہمیں کیا ملے گا یہاں پہ 0 مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ 1 1 1 0 پہ ہمیں کیا مل جائے گا 1 مل جائے گا ٹھیک ہے کوئی problem next ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ output ہمارے پاس کیا جنریٹ ہوگی تو ان کو ہم لوگ feedback کرتے ہیں تو اس point پہ ہمیں 1 ملے گا 0 1 پہ ہمیں کیا ملے گا 1 مل جائے گا اور یہ 1 feedback کرتے ہیں تو یہاں پہ 1 ہے اس point پہ 1 ہے 1 1 پہ ہمیں کیا ملتا ہے 0 مل رہا ہوتا ہے اس کو feedback کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں کیا مل جائے گا 0 مل جائے گا اور 0 0 پہ کیا مل جائے گا 1 مل جائے گا یہی 1 feedback کریں تو یہ 1 stable ہے 1 1 پہ ہمیں کیا مل رہا ہے 0 مل رہا ہے اور اس کو feedback کریں تو یہاں پہ 0 مل رہا ہے اس کا مللہ بھی یہ 0 بھی stable ہے output ہمارے پاس کیا آ رہی ہے output previous output کیا تھی 1 تھی ابھی output کیا آ رہی ہے 0 آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ بھی dry run کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس ایک rising pulse آئے گی اور جب rising pulse آئے گی جو ہمارے پاس یہاں پہ one ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ one اس point پہ کیا ہو جائے گا یہ basically change ہو کے کیا ہو جائے گا one ہو جائے گا اور یہ change ہو کے کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی issue اس point پہ اب one 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 پہ ہمیں output کیا ملے گی ہمیں اس کا color change کر رہا ہوں one 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 پہ ہمیں output مل جائے گی zero مل جائے گی ٹھیک ہے اور one one zero پہ ہمیں output کیا مل جائے گی one مل جائے گی ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا wrap کر دیتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ one ہے ٹھیک اب ان کو feedback کرتے ہیں یہاں سے one آ رہا ہے اس point پہ zero one پہ output ہمیں کیا ملے گی یہ change ہو کے کیا ہو رہی ہے one اور یہ یہاں پہ جا کے دیکھیں j اور k کی value ہم نے کہیں change نہیں کی j اور k کی value change نہ کرنے کے باوجود ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہاں پہ change آ رہا ہے ٹھیک ہے جب بھی rising pulse آئے گی تو پہلے zero تھا اب one ہو گیا اس سے previous اگر دیکھیں تو پہلے کیا تھا one تھا اس سے کیا ہو گیا تھا zero ہو گیا تھا تو اس کو feedback کر لیتے ہیں one one پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس point پہ zero آ جائے گا zero کو feedback کریں تو اس point پہ ہمارے پاس zero ہے اور zero zero پہ output ہمیں کیا مل رہی ہے one مل رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے previous جو ہمارے پاس q of n plus one ہے وہ basically کیا آ رہی ہے previous جو output آ رہی ہے اس کا complement آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس point پہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ہماری output جو ہے وہ complement ہے previous جو output آ رہی ہے اس کا complement ہم لوگ لے ہیں یہ اب input نہیں change ہو رہی ہے لیکن جب بھی rising first آ رہی ہے تو data کیا ہو رہا ہے change ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ complement output بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم لوگ ہم لوگ کہتے ہیں کہ bit کیا ہو رہی ہے zero سے one ہو رہی ہے تو اس کو ہم لوگ toggle بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو previous output سی وہ toggle ہو گی تو اس کو ہم لوگ characteristic table کہتے ہیں کہ یہ characteristic show کر رہا ہے complete complete jk flip flop کا تو put table کی بجائے اس کو ہم لوگ نے نام دے گیا characteristic table کا کیونکہ اس کی output q of n plus one کی فارم میں ہم لوگوں نے represent کر دی اور یہ previous output کا ہم لوگوں نے q of n سے represent کر دی اور complete یہ characteristic show کر رہا ہے آپ کو اور اس کے ساتھ اگر ہم لوگ jk flip flop کو block diagram سے بنائے تمہارے پاس ایک clock کا signal آ جائے گا ایک input ہمارے پاس j آ جائے گی جس کی input ہمارے پاس k آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو output آئیں گی وہ q ہمارے پاس آ جائے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس جو output آ جائے گی q complement ہمارے پاس آ جائے گی یہ ہم لوگ اس box کے اندر لگ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس jk flip flop ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اس کو implement کرنا چاہے jk flip flop کو by using d flip flop کیونکہ d flip flop کی آپ کو پتا ہے کہ d کی value جو input پہ ہوتی ہے وہ ہی آپ کی q پہ output پہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں تو ہمیں کیا چاہیے بسکلی input کی جو value ہے وہ output پہ آ جائے گی لیکن ہمارے پاس یہاں پہ one one state کے اندر کے آ رہے ہے complement آ رہے ہے تو ہم لوگ اس کا کیا بنائے لیتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ jk complete combination بنا کے اور اس کے بعد ہم لوگ output کو d کی فارم میں represent کریں گے تا کہ ہم لوگ اس کو d flip flop سے کیا کر لیں implement کر لیں تو ہم لوگ یہاں پہ اس کے all combinations دیکھ لیتے ہیں کہ my pass input q of n d j next input k and output q of n plus one ہے ٹھیک ہے اب zero 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 q of n آتا ہے q of n کی value یہاں پہ کیا ہے zero ہے تو output ہمارے پاس کیا آجائے zero آجائے zero one پہ جب j value zero k value one ہو ہمارے پاس output کیا آجاتا ہے zero آجاتا ہے ہم لوگ یہاں پہ directly output کر دیتے zero put کر دیتے j value one ہو اور k value zero ہو تو output ہمارے پاس one آجاتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس output کیا جائے گی one آجائے گی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جب j اور k value one one ہو تو یہ کیا k value کو complement کر دیتے q of n کی value zero ہے اس کو complement کریں گے تو مارے پاس کیا جائے گا one آجائے گا ٹھیک ہے next zero zero پہ one مارے پاس ہے تو output مارے پاس کیا آجائے گی one آجائے گی کیونکہ یہ memory act کرتا ہے ٹھیک ہے اور zero one پہ k اس character ریسٹر table سے بھی دیکھ سکتے اور one one پہ q of n کا क्यا کر لیں complement is q of n value ہمارے پاس one ہے تو اس کو complement کریں گے تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس zero بن جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ اس کو کیا کر لیتے ہیں اس کو سمپلی فائے کر دیتے سمپلی فکیشن کے لیے آپ کو بتائیں کہ ہم لوگ کیا use کریں کے map use کریں گے اور ہمارے پاس three variable game map بنے گا ایک input Q of n آ جائے گی دوسری ہمارے پاس input j کے آ جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ one put کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس two پہ one آ رہے ہم نے put کر دیا اس کے بعد مائے پہ یہ three پہ one آ رہے ہم نے یہاں پہ put کر دیا four پہ one آ رہا تھا یہاں پہ put کر دیا اور ہمارے پاس جو last one آ رہا ہے وہ six پہ آ رہا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ پہ کر دی فردر ہم لوگ اس کے کیا آپ کرتے ہیں گروپ یں گروپ بناتے ہیں گروپ بنا لیا اب ہم لوگ اس کی simplified equation دیکھیں تو کیا بنے گی q of n plus one equals two ہم ہم آ رہے ہے اس loop کو solve کریں تو q of n کی value change نہیں ہو رہی تو q of n آ رہے ہے تو j ہم رہے پاس کیا رہے 1 آ رہے change نہیں ہو رہا k ہمارے پاس change آ رہے تو q of n کی value 0 ہے تو basically کیا آ جائے گا q of n complement آ جائے گا اور اس کے ساتھ j آ جائے گا ٹھیک ہے پلس second loop ہم لوگ solve کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں q of n کی value change نہیں ہو رہی اور اس تفہ q of n value 1 ہے تو direct ہمارے پاس q of n آ جائے گا اس کے ساتھ دیکھیں j value یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ 1 ہے اس کا مطلب ہے یہ change ہو رہا ہے اور k value آپ کی kبھی change نہیں ہو رہی اور 0 ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے k complement آ جائے ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمارے پاس r a input آ رہی یہ دیکھیں جو ہمارے پاس q of n plus 1 آ رہی یہ ہمارے پاس equation ہے اس کو implement کر لیتے ہیں j flip flop using d flip flop تو ہم لوگ یہاں پہ کر لیتے ہیں d flip flop بنائے لیتے ہیں آپ کو پتہ d flip flop میں input d دوسری input ہمارے پاس clock ہوتی ہے ٹھیک ہے اور output جو ہمارے پاس آئی کی q and ہمارے پاس output کیا آجاتی q complement آجاتی اب اس function کو ہم لوگ input implement کر دیں گے تو یہ basically کیا بن block بن جائے گا تو ہمیں q complement چاہیے q complement کیا ہمارے پاس available ہے ہم لوگ directly یہاں q complement اٹھا لیتے ہیں اور اس کو end کر دیتے ہیں ہم لوگ انہیں کس کے ساتھ end کرنا ہے ج کے ساتھ end کرنا ہے ٹھیک ہے next ہمیں q of n چاہیے q of n ہمارے q of n کو ہم لوگ انہیں end کرنا ہے کس کے ساتھ k کے ساتھ end کرنا تمہارے پاس دوسری input k ہوتی ہے ان دونوں کو آپس میں کیا کر لیتے ہیں اور operation پٹ ہوں اس کا resultant آتا ہے وہ d input پہ دے دیتے تو یہ بسکلی ہم لوگ جے کے flip flop بنا لیا بائی یوزنگ d flip lock اب ہم لوگ ایک clock signal دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ clock signal ہے یہ ہمارے پاس clock signal ہے اور اس کے ساتھ j اور k ہمارے پاس ہمارے پاس اس کی rising edge آ رہی اب j flip flop کی output ہمارے پاس q جو آ رہی ہے وہ basically یہاں پہ j k value 1 ہے اور q ki value 1 consider کر لیتے ہیں جیسے rising edge آئے گا تو یہ togle کر دے گا یہ کیا ہو جائے 0 ہو جائے next rising edge آ رہی ہے تو اس کی value دوبارہ سے togle ہو جائے گی next rising edge پہ پہ پھر سے togle ہو رہی ہے کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اور یہ جو input ہمارے پاس 1 1 ہے اور output ہمارے دیکھ رہے ہیں بار بار change ہو رہی ہے تو output ہمارے پاس stable نہیں آرہی اس ریس کنڈیشن مٹھاتے ہیں جس میں ہمارے پاس output کیا ہو رہی ہوتی ہے بار بار ہمارے پاس change ہو رہی ہوتی ہے تو اس ریس کنڈیشن کو یا ہم لوگ eliminate کریں گے using T flip law question answers کے لیے ہم لوگ on line session میں اس کو detail سے دیکھ لیں اللہ کی